موسیقی موسیقی انٹر ریلیکس کریں بھائی یہ تمنسہ بہت پرانا ہے اور اس جگہ پہ جہاں موجود ہیں یہ پلس میوزیم ہے جہاں پہ پرانے عورال، خستادیزات میڈلز، وردیاں اور اسلحہ جہاں سب موجود ہیں بھائے اس پلس میوزیم کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ایک اور بات کہ یہاں پہ ریکارڈڈ پدین تدین فائی آر کراچی کے حوالے سے موجود ہے تو یہ نہیں معلوم کرتے ہیں کہ بھائی وہ کیس کیا تھا، پارٹیز کون تھیں اور اس میں سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ سیکھیں موجودہ ریکارڈز کے مطابق سب سے قدیم فائی آر جو یہاں موجود ہے وہ یہ ہے تاریخ کے مطابق 23 جون 1982 میں کٹی گئی فائی آر چالیس روپے چوڑی کے تنازع پر تھی اور اس کے کیس کی کیا پیشرفت ہوئی؟ اس سے تو بھی ہم آگاہ نہیں ہیں اور اس فائی آر کے مندرجات کیا ہے؟ وہ بھی ہماری دانس سے باہر ہیں کیونکہ یہ فارسی زبان کے ہیں میزیم جو ہمارے سندھ پولیس میزیم جو آپ ابھی آپ نے وزیٹ بھی کیا ہے دیکھا اس کو یہ دوہزار نو سے اس پہ کام شروع ہوا ہے بننا شروع ہوا یہ اس میں جو ہے ہمارے پاس 1843 سے لے کے ابھی تک کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوا ایک ایک اولڈ ایف آئی آر ہے 1882 کی ایف آئی آر ہمارے پاس ہے جو کی چالیس روپے پہ ایف آئر ہوئی تھی اس کے علاوہ اولڈ ویپن آپ نے دیکھا ہے 1857 سے لے کے ابھی تک کی ویپنز ہمارے پاس موجود ہیں اور تقریباً ایک سو آٹھ ویپنز ہیں ہمارے پاس اور سوڈز ہیں کروارے ہیں ہمارے پاس پرانی ساری سوڈ وانر بھی ہے ہمارے میزیم میں جو سب سے اولڈ ایف آئی آر ہے وہ یہ ہے جو ایٹین ایٹی ٹو کی ہے جو میزے میں موجود ہیں سب سے اولڈ ایف آئی آر یہ ہے ہمارے پاس ایٹین ایٹی ٹو کی ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ چالیس روپے کی چوری پہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی اولڈ ویپنز میں دیکھیں یہ ایک اسٹل اس زمانے کی تقریباً یہ سوا سو سال پرانی ہے بہتی مقصوص مطلب آفیسرز کو کیونکہ ایک لیمیٹڈ چیز ہوتی تھی اس زمانے میں تو یہ مقصوص آفیسرز کو دی جاتی تھی یہ اور اس کی خیر اس زمانے کی حساب سے تو آپ اس کو 9mm کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں کوئی جدید اصلے روٹھے ہی نہیں اور آٹومیٹک اسٹل یا رائفل اس زمانے میں روٹھے ہی نہیں تو اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی یومیک چیز ہے یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ تصور کر رہے ہیں کہ پولیس آلیہ اہمانوات اس تلوار کو لے کر گلیوں میں گرشت کر رہے ہو قرآنی وردیاں ہو میڈلز ہو فرسودہ تمنچے ہو یا منسوب شدہ لمی نال والی رائفلیں ہو یہاں پہ سبھی کچھ ملتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو محابرہ ہے اردو کا کہ میرے کندے پر بندوب رکھے نہ چلاو وہ ادھر سے ہی متاثر ہے بلکہ ایسا لگتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے اس طرح سہرہ جاتا ہے صرف چارلز چیمز نیفیر کو انہوں نے ملیپلی سے پولیس جوائن کی اور یہاں پہ نئے اتوار نئے انداز مطاریف کرائے پولیس کو اور ان کے بندائے وے ان کے مطاریف کردہ انداز و اتوار کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں بڑا کردار ہے یہاں کے قریب پہلے پولیس چیف ایڈورڈ چارلز واستر تھا یہاں پہ اپنے دستاویزات کا ذکلہ بھی موجود ہے جنہیں بتایا جاتا ہے کہ سن میں اور خاص طور پور انڈیا میں پرائمز کے سلانیت کے ہوا کرتے تھے اس کی کچھ مثالیں یہاں موجود ہیں جیسے سر ایڈورڈ کوکس کی کچھ کتابیں ہیں اپنے ریکارڈ کیپنگ کے لیے لکھاواتا ہے کہ تیس سال میں انڈیا نے کن پرائمز کا یا کن طرح کی ماندار کو سامنا کرنا پڑا پولیس کے پاس کیا ذمہداریاں پولیس میں دیکھتی ہے ایڈیسٹ کوپی آف پولیس ایکٹ اور ڈیوٹی آف پولیس آفیسرز انڈر ریگولیشنز یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں پولیس کے حوالے سے اس میوزیم کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سیویلینز اور سیویل فورس کے درمیان ایک ربط بھی خائم ہوتا کہ لوگ یہاں پر آئیں یہاں کے ریکارڈز کا اٹھالیں اور یہاں کی آثار کو دیکھ کر اپنی دلچسپی بھی بہائیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی حاصل کریں اگر آپ کے اس پولیس موزیم یا اس ویڈیو کے حوالے سے بہتی سوالات ہیں تو گارڈن ساؤس میں موجود اس پولیس موزیم میں ضرور آئیں اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ ابدیزانیہ سے معلوم کریں اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی فیڈبیک ہے تو پلیز امیلی پیجی لے آگر ویڈیو کے حوالے سے